موسیقی اور اس کے ساتھ ہی چونکہ میں ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ بہت وابستہ تھا جو بھی چیز لینی اس کا مینول سب سے پہلے مطالع کرنا کیا کہتا ہے اس کے مطابق میں اس کو ہشتے ہو دنیا کا سب سے پہلا ٹیپ ریکارڈر جس میں آواز برتے تھے وہ میں نے خریدا سب سے پہلے لاہور میں لائے یعنی آپ کے یہاں سٹوڈیوز میں بھی نہیں آئے تھے خیر تو اتنا شوق تھا انتا تو میں سوچ رہا تھا اللہ مجھے معاف کرے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مینول کیوں نہیں آتا میری عارضی تھی ایک دل کی بغار تھی کہ یا اللہ اس کا کوئی مینول ہو اور میں دیکھوں کہ یہاں یہاں خرابی ہے یہاں یہاں ٹانکہ لگانا ہے یہاں ڈیوری بدل نہیں ہے یہاں نے ایسے سے پیج کسنا ہے اور یہ میرے سامنے بیٹھ کے کھیلنے لگے لیکن کوئی مینول ایسا نہیں آتا جو اس کے جسمانی عارضوں کو دور کرسکے ایک مینول آتا ضرور ہے جو جو انسان نبی اللہ کی مہربانی سے ہم کو دیتا ہے نبیوں نے دیا کہ زندگی کیسے بسر کر دی ہم کو تو اللہ نے بنا دیا بغیر ہمارے پوچھے ہمیں بنا دیا اور ہم جب بن گئے تو پھر ہم نے پوچھا کہ اے کوزہ گھر تو نے یہ جو کوزہ بنایا ہے اس میں ڈالنا کیا ہے ہمیں تو یہ بھی ہی بتا ہوتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا جو پرچہ ترقیب استعمال ہے وہ نبیوں کے ذریعے دے دیا ہے تو اس کے مطابق کرلو جو خوشی کسمت ہوتا ہے وہ اس پرچہ ترقیب استعمال کو استعمال میں لے آتا ہے جو کوتا ہوتا ہے ہمارے جیسا وہ پیچھے رہ جاتا ہے سوچتا سوچتا کرتا کرتا وقت گزارتا گزارتا چنانچہ میں اپنے اس مینول کے بارے میں بھی غور کرتا رہا لیکن کچھ اس کا افاقہ نہ ہو پھر ایسے ہی دوسری رات آگئی تو پھر مجھے اس بات کا حساس ہوا کہ وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے اطاق کیا جا رہا ہے جو میں نہیں پڑھ سکا ہوں جو ٹانکہ لگانے کا علم نہیں ہے جو گاڑی کا تیل بدلنے کا علم نہیں ہے جو مینول ہینڈلنگ کے کسی مینول کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے یہ کوئی اور علم ہے تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اور ارسلہ کو دونوں دادا پوتی کو ایک صبر کی تلقیم کی جارہی ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے انسان کیسے گزر سکتا ہے اور کیسے اس کو گزرنا چاہیے اس میں غصہ بھی آتا ہے اس میں چلتا بھی آئے آدمی اور وہ کہتا ہے کہ بھائی می جو لڑکی ہیں نا ہشکل وہ مجھ سے دادا بھائی می جب بھی کوئی خرابی میری پوتی کہتی اس کو دروازہ لگ گیا ہواہ زور سے تو دادا بھائی می یہ کیوں لگایا میرے ساتھ آتے دروازہ تو بے چاہن ہوتی پیاری ہوتی نا پلتی ہیں لاد کے ساتھ تو وہ بھائی می کا آدمی بھی پوچھتا ہے اور وہ تیزی کو اس نے اپنا لیا ہے بہت ساری تیزی کو اپنا لیا ہے ویسٹ کے سارے ریکارڈ نے سارے وجود نے کتنی تیزی کو اپنا لیا ہے کہ ساری اجازات اس کے بدن پر نہیں ہے نا اجازات اس کے جد بھنک رہی ہیں اور میں دیکھتا ہوں ویسٹ کو کی ویسے ایسے کرتا رہتا ہے اور پھر اور اجازات کرتا رہتا ہے لیکن سمر جو ہے یہ کیسا ڈسپلن سکھاتا ہے انسان کو اور کس طرح سے انسان کی تعدیب کرتا ہے اس کو عدو سکھاتا ہے کس طرح سے اس کو ایسی ترقیب میں سے گزارتا ہے کہ وہ ڈسپلن کی طرف آتا ہے سبر کس لیے دیا جاتا ہے کہ آدمی ڈسپلن ہو میں اور آپ اور ہمارا ملک کس لیے پس ماندہ ہے کہ ہم ڈسپلن نہیں ہیں ہم کو ڈسپلن نہیں آتا ہم اس میں داخل نہیں ہیں ایک یوری یوری انڈریو یا کیا نام ہے بھولتا ہوں ہمارے ٹورانٹو ریڈیو کا بہت خوبصورت آواز کا انانسر ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا ایک کسٹ میں نہیں سنا جب میں کینیڈا میں تھا وہ بہت حیران اور وہ کہتا ہے کہ میں سورہ روم سن کر میں شاہد پہلے بھی بات کی تھی مسلمان ہوں کہ دنیا نے یہ کہا کہ ایران فتح ہو گیا اور ایران فتح بھی ہو گیا تھا اور رومی ہار گئے لیکن اللہ کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے رومی فتح جاب ہوئے اور کہتا ہے بلکل تاریخ بتا رہی تھی کہ ایران کو ہتا ہوئے لیکن چھے دن کے بعد پانسہ پلٹ گیا اور رومی فتح جاب ہو گئے یوری کے دل پہ کچھ ایسی گزری کہ وہ سورہ روم کا خیط تو یوری سے میں نے کہا میں اسے مل لیں گیا کہ تم اسلام کو کہ سکنگا اسلام it is written on the wall the future is اسلام it belongs to میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو ہمارے اوام یہ ایسی بات ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی منطق اس کے پیچھے نہیں اس نے کہا ہا منطق اس کے پیچھے نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک اور طرح کا مذہب ہے تم لوگ نہیں اس کو سمجھو گے تم نے پتہ نہیں کیوں اختیار کر رکھتا ہے میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بنگلہ دیشنی انجین پاکستانی آتی ہیں تو یہ تو ایک بڑی خوبصورت اولہ درجہ کی اور بڑی حسنی تاریخ من کا میری ذہن میں نہیں آ رہی ہے بات کہہ لگا جب امریکہ کے دو ہزار بندے مسلمان ہو جائیں گے بلانڈ سنے یہ بالے گورے تو کالے نہیں اور ہزار ہم ہو جائیں گے کنیڈین اور چھے سو سکنڈینیوین کنٹری کے تو پھر ہمارا کافلہ چل نکلے گا تو ہم پھر لوگوں کو بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے تو میں نے کہا ہماری طرح ہم تو ماشاءاللہ اکیلے چودہ کروڑ ہے اس نے کہا نہیں سوری آپ انڈسپلنڈ پیپل ہیں انڈسپلنڈ نہیں بتا سکتا اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ نہیں اٹھا سکتا تو میرا دل خاتین و حضرات دکھ سے بھر گیا کہ اتنی بڑی فتح ہوگی کبھی ہوگی میں شاید نہ ہوں آپ نہ ہوں لیکن کیا ہم اس میں شریک ہی ہوں گے تو میں نے یوری سے کہا یار یہ تو ہمارا بہت پیارا دین ہے تو تم اکیلے ہی پہلے بھی تم کامیاب رہے جب گورے ہو دنیا داری میں بھی اب جب یہ وقت آئے گا اس میں بھی تم ہی کامیاب رہو گے اس نے کہا کیا کریں یہ ہماری بس اللہ نے لکھ دیئے بات تو میں نے کہا ہمارا حصہ کچھ نہیں کل گا نہیں تم پھر ایسے کرنا تم ہاتھ اوپر اٹھانا اور انچی عواز میں کہنا آئے مال سوئے مسلمان سا تو ہم تم سے کہیں گے اچھا جلی بس طرح اٹھا کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ تم سے ہو نہ ہوانا تو کچھ نہیں آتا تو کچھ نہیں ڈسپلین کر نہیں سکتے یا ہو یا تو ناج سکتے ہو یا رو سکتے ہو یا قطل ہو سکتے یہ قطل کر سکتے ہو تو یہ تو ڈسپلین کی بات تو اللہ سبر سکھاتا ہے میں نے اپنے طور پر محسوس کیا اور وہ مجھے اور ارسلہ کو ارسلہ جب بڑی ہوگی میں کہا آپ تو ماشاءاللہ وہ اٹھارہ برس کی ہے اور نیوکلئر فیزکس کی بڑی اچھی طالبہ ہے اور میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ نیوکلئر فیزکس نہ پڑ تجھے پکڑی نہ لے رو بھرکہ یہ دیکھ تیسری بات ہے تو وہ کہتی ہی دائیں دادا مجھے بہت پسند ہے میچمیٹس میں بچی تو وہ ہمیں سکھانا تھا اس کو آگے چل کے مجھے اپنی اس عمر میں کہ بھائی یہ جب تک تم کو صبر کرنا نہیں آئے گا اور اس مینول کو پڑھنا نہیں آئے گا اور اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ چلنا نہیں آئے گا ایک صبر ہوتا ہے جو چتے پڑھ کے کہا ٹھیک ہے جی پھر کوئی گال نہیں اللہ نے کیا صبری کر لیں یہ مجبوری کا نام صبر ہے کہ یہ ہے تو وہ تو صبر نہیں ہے وہ تو آپ کو دسپرنسی کر لیں تو اس دکھ میں سے میں گزرتا گیا اور پھر اللہ نے فضل کیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات میں دفتر آیا ہوا تھا میری بیوی نے ٹیلی فون کیا کہ وہ کوئی ریزن آج تک نہیں پتا کوئی وجہ آج تک معلوم نہیں آسکتی اس نے کہا کہ اس کا بخار اتر گیا اور وہ مٹی کے کھلونے جو آپ اس کے لئے باہولپور سے مقاہئے تھے بڑے چھوڑے ان کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی یہ ایک کا پانی دوسرے میں ڈال رہی تو میں دفسر میں سارا کام چھوڑ کر تو بھاگا آیا اور وہ حیران رہ گیا اور پھر میں نے اللہ کا شکریہ داکی احمد کا میری وہ ساری باتیں معاف کری جائیں اور یہ جو درس آپ نے دیا میں پتہ نہیں ثابت قدیم سے اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں لیکن میں اس درس کے ساتھ ہوں جو مجھے ارسلہ نے عطا کیا ہے اور جس کو آپ نے ہمارے پاس پیجھے اسی طرح اللہ نے آج میں دیکھتا ہوں اسی ارسلہ کی طرح میرا ملک مجھے ارسال کیا تھا یہ کوئی ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے ہم نے کچھ بڑے کام نہیں کیے ہیں یہ اس کی مہربانیاں تھیں یہ اللہ کا فضل تھا جو اتنا بڑا ملک اتنے بڑے ریسورس اس کے ساتھ اتنے خوبصورت موسموں والا ایسے پھلوں والا ہم کو مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب دکھ کی بات میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ کہ جو میرے سینے سے چمٹی ہوئی ارسلہ تھی وہ پوری طرح سے اتر نہیں سکی ہے تکلیف میں مبتلا اس سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا بچے کی طرح کشمیر بن کر میرے سینے کے ساتھ بٹھی اور کسی آدمی کے پاس ایسا سینہ نہیں ہے جو اس مریض پائے مال خار اور پریشان اور دردمند کشمیر کے لئے اپنا سینہ دا کے جیسے کہتے ہیں پیش کر سکے اور اس مشکل میں سے گزر آپ یقین نہیں کریں گے کہ کشمیر آج کا دکھ میں مبتلا نہیں ہے یہ بھرے عرصے سے دوگرہ راج کے زمانے سے تکلیفیں سہتا چلا آ رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ جتنی محبت کرنی تھی وہ کر نہیں سکے ضرور ہم نے اس کے لئے محسوس کیا لیکن جس طرح سے ایک دکھی دادا اپنی اثرہ کے لئے محسوس کرتا ہے یا کرتا رہا ہے ویسے نہیں کر سکے تو بڑی عارضو یہ ہے کہ سیاستدان اور لیڈر وہ تو وہ محبت اتا نہیں کر سکتے وہ اپنے کچھ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن لوگ جو ہے اگر یہ اجتماعی طور پر اپنی محبت کو جمع کر اپنے اپنے گھر بیٹھ کر اپنی اپنی دل بستگی کے ساتھ اس کشمیر کے لئے دعا ہی کہ دیکھیں ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہم نے اپنی زندگی ساری طویل زندگی میں کسی رات کبھی نو بجے بیٹھ کر خالی اس کشمیر کے لئے دعا نہیں کی جہاں پچھلے دس برس میں ایک ہزار نئی قبریں بن چکی پچھلے دس برس تو کچھ گزرا ہے نا اس پر کچھ ہوا ہے تو اگر اس طرح سے ہو سکے کہ ہم کوئی اس پر کوئی عملی قدم احسانی اٹھاتے جا سکتے سیاستدان جائیں لیکن جذباتی اور روحانی اور نفسیاتی اور قلبی اثر جو ہے وہ یقین ڈالا جا سکتا ہے اور جب آپ میں ہم سب ملکے ڈالیں گے اپنے خالی لمحے میں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر گھر میں یہ ٹریلی فون بجے گا کہ کشمیر آزاد ہو گیا ہے اور اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جو پھولوں کی صورت میں اس کی ساری وادی میں پھیلے ہوئے یہ بوجھ تھا کئی دنوں کا میرے دل پر جو میں نے آپ کی خددت میں بیان کر دیا اللہ آپ کو آسانیہ اطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرفتا فرمائے اللہ حافظ